اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدهم علا بعد منهم من قلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ مولان العظیم یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام فرمایا اور کچھ کے اس سے بھی کہیں درجات بلند فرمائے اس حوالہ سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو شان علوم اور شان بلندی بقیہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر عطا فرمائی اس کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں آج کی اس گفتگو میں انبیاء سابقین علیہ السلام کے موجزات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کی افضلیت اس حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر گفتگو کا ملکہ دیا کہ آپ پرندوں کی گفتگو سنتے بھی اور ان سے گفتگو فرماتے بھی اور جنات اور ہوا کو مسخر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بقری کے گوشت کے ٹکڑے نے کلام کیا اور آپ سے کہا مجھ میں زہر بھی لگوا ہے ہرن اور اونٹ نے آپ سے شکایت کی اور سنگ ریزوں نے چھوٹے چھوٹے کنکروں نے آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑی پتھروں نے سلام عرض کیا اور درختوں نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کے حکم سے ایک درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر آیا اور پھر واپس چلا گیا یہ امور پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی بنسبت زیادہ عجیب و غریب اور باکعمال ہیں کہ پرندوں کے ساتھ پھر زبان ہیں وہ اپنے انداز میں بولتے ضرور ہیں گو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی کہ وہ درخت جو بے زبان ہیں وہ سنگریزے جو بے زبان ہیں وہ بھی اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کلام بھی کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے اوپر جو آپ کا مسخر کرنے کا جو موجزہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے اور صبح کی سہر میں ایک ماہ کی مصافت تہہ کر لیتے ہیں اور شام کی سہر میں ایک ماہ کی مصافت تہہ کر لیتے ہیں جہاں جانا ہوتا بس وہ تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں ایک مہینے کے بعد بندہ پہنچتا ہے وہ صبح و شام اس مصافت کو تہہ کر لیتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مصفر کر دیا اس کی صبح کی رفتار ایک مہینہ کی راہ تھی اور شام کی رفتار بھی ایک مہینہ کی راہ تھی عوام سخر صحیح لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ کا قصد کرتے انہیں وہاں جانا پڑتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا نہیں پڑتا آپ جس جگہ کا قصد کرتے وہ جگہ آ جاتی تھی سبحان اللہ میراج سے باپسی کے بعد جب کفار قریش نے آپ سے بیت المقدس قبلہ اول کے مطالق سوالات کیے تو بیت المقدس کو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا اور آپ دارِ ارکم میں بیٹھ کر حضرت زید بن ارکم موزی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس میں بیٹھ کر دارِ ارکم میں سامنے آپ کے اس بیت المقدس کو اللہ کریم نے لا کر رکھ دیا اور آپ بتاتے جاتے کہ اس کے شہتیر اتنے ہیں اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں اس کا چھت ایسا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور جو بلندی جو کمالات اطاف فرمائے یہ بقیہ انبیاء اکرام علیہ وسلم سے افضل اور عالی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بقیہ انبیاء پر افضل و عالی بنایا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَا رویہ لییل آردو فرائیتو مشارقاها و مغارباها اللہ تعالیٰ نے تمام روح زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا اور میں نے زمین کے تمام مشارق کو بھی اور تمام مغارب کو بھی اس کی تمام جہتوں کو دیکھ لیا مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو نوے پر یہ امام مسلم اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندوں اور کوڑیوں کے تنظرست کرنے اور مردہ زندہ کرنے کا موجزہ عطا فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطادہ بن نومان کی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لٹا دی حضرت سلمہ بن اقویٰ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑ دی آپ کے بلانے سے درخت چل کر آئے پجور کرتا نا آپ کے فراک میں چیخیں مار مار کر رویا اور یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات سے کہیں بڑھ کر کمالات اور موجزات ہیں کیونکہ مردے میں پہلے جان آ چکی ہوتی ہے آپ نے ان چیزوں میں حیات جاری کی کہ جن میں عادتاً حیات اور زندگی ہوتی ہی نہیں آنکھ والے کو دکھانا اور کان والے کو سنانا اور بات ہے اور بغیر آنکھوں کے دکھانا بغیر کانوں کے سنانا اور چیز ہیں الغرز نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کو جو موجزات اور کمالات دیے گئے وہ تمام نبیوں کے موجزات اور کمالات سے فائق اور ان پر غالب تھے آپ کے موجزات کی تعداد کیفیات اور حیثیات ہر اعتبار سے سب پر بلند و بالا تھے دوسرے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہی موجزات پیش کیے اور آپ نے اعلان نبوت کے بعد کسی موجزہ کو پیش کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو پیش کر دیا فرمایا میری ساری زندگی دیکھ لو گویا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا شادی غمی خوشی سارے معاملات ان کو حضور نے سامنے پیش کر دیا اور آپ کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی موجزہ کی احتیاج اور ضرورت نہ تھی آپ کی ساری زندگی خود ہی سراپہ موجزہ تھی یوں ہی نہیں فرمایا لعم رکا اے میرے معبوب ہمیں آپ کی ساری زندگی کی قسم نوہ علیہ السلام نے دعا کی رب سرنی بما قذبون اے میرے رب میری مدد فرما کیوں کہ انہوں نے مجھے جھکلایا اور آپ سے اللہ تعالی نے بغیر طلب کی فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزًا اور اے میرے معبوب اللہ تعالی آپ کی کبھی مدد فرمائے گا حضرت نوہ نے اپنی قوم کے کافروں کی ہلاکت کی دعا کی رب لا تذرنی فردوں رب لا تذرنی لا تذر على الارض من القافرین دیارا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ اور آپ سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِّبَهُمْ بَانْتَفِيهِمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں انہی کے وجہ سے ہم غلاموں کو بھی بفیع امتوں پر فضیلت ملی ہے اللہ تعالیٰ حسنِ عمل کی حسنِ نیت کی لِللہیت کی توفیق اسی فرمائے